سٹوڈنٹس ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ڈاکٹر سنجیو مینن ایم کے ٹرکس ان تھرٹی سیکنڈز کے اندر آج اب فیزکس کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے جس میں ہم ٹرگنومیٹرکل ریشو کو کس طریقے سے ایزی دی تھرٹی سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اس کا آنسر جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں تو یہ تھرٹی سیکنڈز کے اندر بیسکلی تین رول سے آج یا یوں سمجھ لیں کہ تین میتھڈز ہیں اب اس میں سے جو میتھڈ آپ کو سب سے بہتر لگتا ہے اس میتھڈ کو آپ یوز کریں بلکل نارمل سے میتھڈ ہے می بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہو می بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جانتے ہو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسکلی تین میتھڈز ہماری پاس کیا ہیں تو تین میتھڈ میں ایک جو پہلا میتھڈ ہے وہ ہے ہینڈز رول اور اس کے بعد دو میتھڈ ہیں جو کہ نارملی کیلکولیشن سے کیے ہوئے ہیں سو ہینڈز رول کو میں سب سے لاسٹ میں ڈسکس کروں گا اب سب سے پہلے میں آپ کو نارمل سا بتا دیتا ہوں کہ سائن این کاؤس کا جب آپ کے پاس اس طرح کا آج ہے تو آپ اسے کس طریقے سے لکھیں گے تو دیکھیں اگر آپ آنسر کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو پوائنٹ میں آنسر زیادہ بہتر لگتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں فیکٹوریل کنڈیشن میں یا یوں سمجھنے کے اپاؤنٹ کے اندر جو آنسر ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے تو میں دونوں میتھڈ بتاؤں گا اگر آپ کو پوائنٹ سے یاد کرنا ہے آپ پوائنٹ سے کر لیں اور اگر پوائنٹ میں نہ کرنا اور داریکٹ اپاؤن کی کیسز میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو بیسکلی سب سے پہلے پوائنٹس میں تو دیکھیں آپ نے صرف یہ سیکوینس یاد رکھنا ہے اگر یہ سیکوینس یاد رکھتے تو آپ نورملی مطلب جب سوال کو شالف کر رہے ہوں گے تو ایک رف پیپر کے اوپر یہ داریکٹ کیے لکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گے اب لکھنا کس طرح ہے کہ یہاں پر بس ایک سیکوینس یاد کرنا ہے سائن zero is zero سائن 30 is zero.5 پھر zero.5 سے 0.28 کر دو 0.7 اور یہاں آیا0.86 اور یہاں پر آ گیا one so basically یہ ہے normal ایک method جس کو اگر اس طریقے سے آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کے mind میں جلدی سے ہی آپ اس کو لکھ کر اور اس کا answer نکال سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ upon میں ہو تو upon میں کیسا ہوگا تو دیکھیں upon میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے simple یہاں پر zero لکھنا اور یہاں پر one لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے upon میں سب کے پاس یہاں پر بھی آپ نے two لکھ دینا ہے یہاں پر بھی two لکھ دینا ہے اب normal آپ نے کیا کرنا ہے یہاں one لکھو ٹھیک ہے ہم یوں چلیں گے zik zik میں one ٹھیک ہے one کے بعد آپ کیا ہوگا یہاں پہ یہ under root اس کو کر دیں گے یہاں one کر دیں گے اور اسے under root 3 کر دیں گے normal one divided by two one divided by under root two اور under root three divided by two اسی کا opposite جو ہے وہ نیچے ہوگا یہاں سے zero ٹھیک ہے zero ہوگیا پھر یہاں پہ one divided by two ہے تو one divided by two یہ تو same same میں ایسے ہی رہے گا اور اسی طریقے سے اس value کو آپ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ لیں اور اسی کے ساتھ یہاں one تھا تو یہاں مان آگے آ جائے گی تو اس طریقے سے 30 seconds کے اندر جو ہے اس کو اپنے mind میں کوئی بھی answer جو ہے roughly کسی page کے اوپر اس طریقے کی sequence اگر یاد ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں upon کے اندر بھی اور points کے اندر بھی اب آتے ہم next method کی طرف جو شاید بھی آپ کو معلوم ہو hands rule اسے کہتے ہیں hands rule میں کیا ہوتا ہے کہ ہم normal سے ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے ہم مطلب اپنی fingers کی tips پہ جو ہے آپ اسے یاد کر سکتے ہو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ اسے جب آپ کریں گے تو میری لیا سے کسی rough paper کے اوپر آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس میں آپ کو کسی rough paper کے اوپر لکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ کا ہاتھ موجود ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا hand ہے اب hand میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں یاد رکھیں جو سب سے یہ پہلی finger آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں یہ آپ کے پاس angle ہے zero ٹھیک ہے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو یہ angle آپ کا جس طریقے سے zero کے بعد کیا آتا ہے آپ کے پاس 30 تو یہ ہو گیا 30 ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ ہو گیا آپ کے پاس 45 یہ ہو گیا آپ کے پاس 60 اور یہ آپ کے پاس ہو گیا 90 تو یہ تو آپ نے لکھ دی ہے اس کے angle مطلب یہ finger جو آپ کو فلا angle بتا رہی ہے اب اگر ہم numbering میں دیکھیں تو numbering کیا ہے ہمارے پاس numbering میں یہ finger آپ کے پاس 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے اور یہ 5 ہے آئی ہوپ کہ یہاں تک تو آپ کو clear ہوگا آپ دیکھیں یہ formula ہے بس وہ formula آپ نے یاد رکھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ جتنے بھی answers ہیں ان کو easily نکال سکتے ہیں formula کیا formula یہ کہ اگر آپ sin theta کبھی بھی نکالیں کیا نکال رہے ہوں sin theta تو اس کے لئے formula ہوتا ہے sin is equals to under root finger above اور divide by 2 اب just example آپ کہیں کہ اگر مجھے 60 sin کی value نکالنی ہے تو دیکھیں کیسے نکلے گی آپ نے sin لکھنا ہے is equals to لکھنا ہے اب یہ دیکھیں کہ 60 سے sorry یہاں پر آپ کو below کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 60 سے below مطلب یہ sin کا formula ہے تو یہ دیکھیں کہ 60 سے نیچے کتنی fingers آپ کے پاس 3 fingers ہیں یہاں پر 60 تو یہاں پر 3 fingers ہیں تو یہ آپ کے پاس یہاں پر آ گیا under root 3 کیونکہ under root پہلے موجود تھا divide by 2 تو sin 45 کس کے برابر ہوتا ہے آپ کے پاس sorry 60 کس کے برابر ہوتا ہے 3 divide by 2 کے جیسا کہ ہم نے یہاں پر بھی کیا تھا کہ sin 60 برابر under root 3 divide by 2 تو یہ آپ کے پاس آ گیا ہے sin کا اسی طریقے سے اگر میں cause کا نکالنا چاہوں اور میں یہاں پر نکال رہا ہوں cause 30 تو اس کا formula بالکل opposite ہے وہاں پر below تھا یہاں above ہے کہ کتنی finger اس سے پہلے یا اس سے اوپر موجود ہے یہاں پر divide by 2 اب جیسے کہ اگر میں 30 کا نکالتا ہوں تو 30 سے above کتنی finger سے 1, 2, 3 ٹھیک ہے تو یہ آ گیا under root 3 divide by 2 so answer is under root 3 divide by 2 جیسا کہ اگر میں یہاں پر دیکھوں کہ میرے پاس یہ cause ہے اور یہ 30 کے value under root 3 divide by 2 تو اس method کے through بھی جو ہے وہ آپ بالکل easily سارے answers نکال سکتے ہیں اور یہ answers جو ہے بالکل easy ہیں بس آپ نے یہ formula یاد رکھنا ہے یہ رکھنا ہے اور آپ اپنی fingers کی tips پہ ہی اس کو کر سکتے ہیں ان کی practice کیجئے گا ان کے جتنے جیسے کہ ہم نے آپ بھی جس جو ہے وہ sign میں 60 اور cause میں جو ہے 30 نکالا ہے اسی طریقے سے باقی جن 90, 60, 45, 30 بلکل easy method سے اسی method سے تمام answers نکال سکتے ہیں اور جب آپ یہ answers نکالیں گے تو یقین مانے جو یہ answers ہیں بلکل same to same آئیں گے تو I hope کہ یہ تینوں methods آپ کو سمجھ بھی آئے ہوں گے اور آپ کے لیے beneficial بھی رہے گے جو method آپ کو suitable رکھتا ہے جو آپ کے لیے best ہے آپ اسی method سے اس کو یاد کریں اور اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مزید اس طرح کی tricks کے لیے comment box میں اس topic کا نام لکھیں میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی tricks بناتا رہا thank you